سلام علیکم آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو بڑے گوشت کی پلاؤ بنا نہ سکھاؤں گی اس کے لئے میں ڈیٹھ کلو چاول استعمال کیا ہے میں نے تقریباً اسے یادہ گھنٹہ ہو گئے بھی گوکے رکھ دی ہیں ایک کلو گوشت ٹین گرین چلیز ہری میرچ کٹ کر لی ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ سولٹ یوز کیا ہے کیونکہ گوشت میں میں نے سولٹ یوز کر لیا تھا پہلے ہی پھول ٹی سپون یہ ریڈ چلی پاؤڈر ہے ہاف جنجر باریک کٹا ہوا اس کے میں نے یکنی تیار کی تھی یکنی تیار کرنے کے لئے میں نے تقریباً اس میں تقریباً اس میں تقریباً میں نے اس میں ایک لیٹر پانی ایک کلو گوشت کے اندر ڈال کے رکھ دیا تھا اس کے اندر میں نے لسن، ادرک، کالی میرچ اور نمک استعمال کی تھی اور دس منٹہ میں نے پریشن لگایا تھا یکنی بن کے تیار ہو گئی ہے اور گوشت بھی تقریباً گل چکا ایک بڑی پیاس میں نے کٹنگ کر دیا ہے اس میں تین چمو چوئل میں نے گرم کٹنگ کر دیا ہے میں نے چولے پہ پہلے اس میں آپ پیاس ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح فرائے کر دوں گی پیاس براؤن ہو گیا ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اسے ہی ڈال لیں اسی طرح اور اس کے اندر یہ سارا مسالہ ڈال لیں اور اسے ہی طرح مکس کر لیں تھوڑا سا مسالہ میں نے مون لیا ہے اب میں اس کے اندر گوشت دال لوں گی اور اس کا چمچہ چکی طرح ہلا لوں گی اب میں اس کو پہلے بھون لوں گی چھتران پھر میں اس کے اندر یکنی اور پانی ڈال دوں گی گوشت دھون کے ٹیار کر گیا ہے چار کٹوری چاول تھے اس لئے میں اسے سات کٹوری پانی ہی اوز کروں گی کیونکہ ایک کٹوری چاول میں دو کٹوری پانی ہیوز ہوتے ہیں تین کٹوری یکنی کی تھیں اور چار کٹوری اس میں پانی کی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر ڈھککن لگا کے میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی تو اس میں آپ نمک چٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے 2 ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور ہلکی آج پہ میں اس کا ڈھککن لگا کے رکھ دوں گی پانچ منٹ میں اس کا پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گی جو میں نے پہلے بھی کھو کے رکھ دیئے تھے چاول ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح ہلا لوں گی اور پھر اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تیز آج پہ اس کا ڈھککن رگا کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں پانچ منٹ میں یہ بن کے تیار ہے اب میں اسے دم پہ لگا دوں گی پچیس منٹ کا میں نے اس کو دم لگایا تھا اب میں اس کا یہ چولہ بند کر دوں گی ڈھکن کھول دوں گی اور یہ دیکھیں چاول بن کے تیار ہو گئے پچیس منٹ کا دم لگانے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے بڑے گوش کی پلاو بن کے تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہوتی ہے کسی تہوار پر بنانے کے لیے یا کوئی گیسٹ آئے ان کے لیے ساتھ ہی میں نے چٹنی بنائی ہے ہرے دھنیے کی اس چٹنی کی ریسپی میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو دھنی کا رائتہ بھی اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا مدھولیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ نئی ریسپی کیسے لگی اللہ حافظ